ٹھیک ہے جو سیفٹے دو دن تھے اسے ایک دن کیا جائے اس کے علاوہ ریسٹورنٹس میریج ہالز کو بھی جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے تو الحمدللہ حکومت سندھ نے اپنے وعدے کو پورا کیا انسیو سی نے بھی پورا کیا آفٹر ففٹین سپٹمبر ایک سولہ سپٹمبر کو ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا جبکہ نوٹیفیکشن سے پہلے ہی حکومت سندھ نے وعدے کر لیا تھے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ قابل عمل ہو گئی تھی لیکن سولہ سپٹمبر سے یہ تمام چیزیں کھل گئ لیکن ہم جو آج یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں درخیقت اس کا پسمندر جانا چاہ رہے ہیں یہ تاجروں کے ساتھ ایک مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں بندش تھی تو ایک بیچینی پیدا ہوئی پھر اس کے بعد وہ بیچینی ختم ہوئی تو اب ایک ایف بی آر کا مسئلہ آ گیا ہے پیڈل بورڈ آف ریونیو کے جو مسائل ہیں میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ میں جب اس صحفتی زندگی میں داخل ہوا تھا اسی کی دہائی میں اور آج جب دوہزار اکیس میں بیٹھا ہوں تو ہر سال میں نے یہ دیکھا کہ صحفت زندگی میں ایک ایف بی آر کا پہلے انکرم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا باب میں ایف بی آر بن گیا تو ان کے مسائل چلتے رہے ہیں آج بھی ان تاجروں کے مسائل جو ایف بی آر سے ہیں چاہے وہ لارج منفیکچر ہو چاہے وہ شارٹ منفیکچر ہو یا سمال منفیکچر ہو تمام کے تمام لوگوں کو ان کے اپنے حساب سے جو کچھ کچھ مسائل در پیش رہتے ہیں اور آج بھی یہی صورتحال ہے تو لہٰذا آج ہم اپنے پروگرام در حقیقت میں اس کا پسمندر جانے کی کوشش کریں گے کہ یا تاجر برادری میں کچھ کمز ہو رہی ہے کہ آپ اپنے مطالبات کو منوا نہیں سکتے یا ہر حکومت چاہے وہ بے ایمان ہو یا ایماندار حکومت ہو بیروکریٹ ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں تو یہ اس پر ڈسکس کریں گے اور اس کا پسمندر جانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعریف کروات ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو آج میرے زینت بکشا ہے میرے مہمانے جناب فیاض علیہ صاحب جو کی چیئرمن ہے آباد ایسیشن اور بلڈر اینڈ ڈیولپرز تینکیو سر پور کمنگ اور میرے دوسرے مہمانے جناب شویب خان جی صاحب شویب خان جی صاحب بزنس مین بھی ہیں اور شیئر اور شائر کے بھی بڑے دلدادہ آدمی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں یہ ہیں جناب علی سینئر نائب صدر اور پاکستان سین جی اسسیشن تینکیو سر پور کمنگ اور میرے تیسرے مہمان صدہ بہار شخصی صدہ بہار شخصیت جن کے میں کہتا ہوں کہ جناب علی کافی ایکٹیو اور فعل شخصیت ہیں شیخ حبیب صاحب شیخ حبیب صاحب جو ہے وہ چیئرمن ہے جناب الیکٹرونک اینڈ موٹسائیکل الائنس کے تینکیو شیخ صاحب پور کمنگ اور آپ سے بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لوگ جو آپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا حل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں وہ تمام چیزوں کے متعلق بتائیں گے ناظرین یہ تینے مہمان ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جار نہیں ہے ذرائی کہتے ہیں کہ ہر قومت میں بیروپیٹ حکومتوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں موجودہ برحض بھی چھوٹے تاجروں کو ایف بی آر کی جانب سے دکانوں اور کارخانوں کے سائز کی مطابق ٹیکسس لینے کے حوالے سے تنازع شدت اختیار کر چکا ہے دوسری جانب میں حکومت سن نے لاکڈاؤن کو نرم کر کے کاروبار کو دس بجے تک کھولنے کی اجازت دے کر اور ریسٹورنس و میریج ہالز کی بندش ختم کر کے کاروبار جاری رکھنے کی اجازت د دیکھیں ساتھ رننے کا شکریہ اور میں نے اس پرگرام کی انٹر میں ہی ساری بتا دی تھی کہ ہمارا پس منظر کیا ہے اور اپنے مہمانوں سے بھی تعریف کرا دیتا ہے لیکن یہاں پر ایک میڈیا کی مجبوری ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وقفہ ضروری ہے ایک کمشک چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے بعد ہم جب حاضر ہوں گے تو اپنے مہمانوں سے مسائل کے حوالے سے تصویل کے ساتھ گفتگو کریں گے ساتھ رنگے ویلکیم ایک ناظرین پرگرام در خیل کے تو ہم حضر دوبارہ حاضر ہیں ساتھ رنگے کا شکریہ کہ آج ہم اس پرگرام کے حوالے سے جو ہم بات کی تھی اور انٹر میں میں آپ ساری بات بتائی تھی ہمارا جو سب سے زیادہ موضوع رہے گا وہ اف بی آر رہے گا اور اف بی آر کے ساتھ ساتھ جو اتنے بھی دیگر مسائل ہیں ان پر ہمیں گفتگو کریں گے تو میرے خیال ہے کہ حسب دستور میرے خیال میں شروع آپ سے کر لیا جائے آباد کے چیئرمن سے جناب فیاض عل بی آر آیا آپ کا پچھلی ہفتہ میری نظروں سے گزرا ایک بی آر نے آپ کا یہ آیا گزرا کہ جو ایمینسٹی دی گئی تھی دسمبر دوہزار اکیس دوہزار بیس اکیس تک دی گئی تھی یا دوہزار بیس تک دوہزار بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ دوہزار بیس تک جو ہے پچھلے سال ایمینسٹی دی گئی تھی جو اس کو ایکسٹینڈ گیا جی ہاں فکس ٹیکس ریجیم تھا اور ایک ہمارے سیکشن ٹپل ون کے تحت جو وہ ان ڈیکلیر ایسٹس جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایمینسٹی دی گئی تھی جب ہم کوویڈ کے فیس سے گزر رہے تھے تو اس کے بعد ہمیں لہزار بیس دسمبر میں اس کی ایکسٹینڈ دی گئی جو کہ دوہزار اکیس دسمبر تک جو ہے ایفٹی آر کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور سیکشن ٹپل ون جو اساسے جو آپ نے نئی بتائی ہوئے تھے وہ جون دوہزار اکیس تک اس میں ایکسٹینڈ دیا گیا تھا کہ جو کہ وہ ایمینسٹی اس وقت ختم ہو چکی ہے جس میں بہارہ ہ ہماری پرائی منسٹر صاحب سے بھی ہماری ریکویس تھی فائننس منسٹر کو بھی ہم نے کہا اور ایف بی آر کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ اس میں ایکسٹینڈ دیا جائے دسمبر تک کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی دسمبر تک کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایفٹی آر میں دی گئی جو کہ فکس ٹیکس ریجیم کا جو ہے وہ آلڈی دسمبر تھرڈی فرس تک ہے دوہزار اکیس تک ہے لیکن جو ہمارے سیکشن ٹپل ون کا جو میٹر تھا وہ جو ہے ایمینسٹی وہ ختم ہو چکی ہے جون تیس تاریخ کو جس میں ہمارا مطالبہ تک اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اس میں تقریباً پانچ سو سے زائد جو ہے وہ اس میں اساساجات جو ہے وہ اس میں ڈیکلیئر کیا گئے لیکن جیسے پچھلی دنوں جیسے ہم کوویڈ کے ایک فریس سے گزر رہے تھے اور جو معاملات سارے چل رہے تھے ایکنومیکل کنڈیشنز ہماری تھی تو اس لحاظ سے بہت سارے ایسے ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ انویسٹرز جو لوگ ہیں جو آج تک ان اساساجات کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملا کچھ اپروول کے مسائل تھے سندھ میں خاص طور پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی سے جس کے تحت وہ پوری کمپلائنس آگے تک اس کی ہو نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکا تو ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ یہ دونوں ایمنسٹریز کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس میں مزید ٹائم دیا جائے تاکہ جو ریونیو جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ریونیو جنریٹ ہونا ہے اس لحاظ سے اور اپنا ایکنومیکل جو ایکٹیوٹیز جو خاص طور پر ک آپ کا جو ہے ریونیو سٹیم بڑھے گی ابھی کیسے رہا تعلق کسٹرشن کی اپی آر بھی جو ایمنسٹری دی گئی آپ کو ایمنسٹری دی گئی یا آپ کے پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی بنی گورنمنٹ پاکستان عمران خان کی جانب سے تو کچھ بہت سارے اقدامات کیے گی مجھے تو ابھی تک جمعود نظر آتا ہے وہ ایکٹیوٹیز سندھ میں نظر نہیں آتی پنجاب میں تو شاید ہو دیکھیں جیسے پچھلے سال جو سپیشل پیکش وہ کنسٹرکشن دیا گیا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان بڑے ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا ایک تو دنیا بھر میں جو اس وقت کوویڈ کی صورتی حال تھی اور آپ کی ایکنومیکل سائک کنڈیشنز کو بھی آپ کو مدی نظر رکھنا تھا اور اسی دوران جو ہے خاص طور پر سپیشل پیکش دیا گیا ہے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو کہ مدر انڈسٹری یہ ان تمام انڈسٹریز کی جو ستر سے زائد منسلک ہیں علاوہ اس کے کنسٹرکشن کی جو ہماری جو آباد کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی پورا کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا اور ساتھ ساتھ سپیشل جو پیکش دیا گیا ہم سمجھے بڑے ایک خوشائند یہ ایک دامات تھے اس لحاظ سے اس وقت دیکھیں نا اگر آپ مٹریل کی کاؤسٹ یا سپلائی کی بات کریں تو اس وقت تو انڈسٹریز جو ہیں ان وہ انڈر سپلائی ہیں اس وقت جس طرح سے کنسٹرکشن پورے پاکستان میں ہو رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں جہاں کبھی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں اور کمرشل جو ہے اس میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بدکسمتی سے جو کہنا پڑتا ہے کچھ ہمارے یہاں سندھ میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دوسری ریجن میں کام ہو رہا ہے کراچی سب سے پہلے نمبر پر ہوتا تھا کنسٹرکشن کے لحاظ سے جو یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کچھ حکومت ہے سندھ کو بھی اس معاملے میں جو ہے پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اس وقت دیپارٹمنٹ جو ریگولیٹر ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی وہاں اگر جو کیسیس اگر پینڈنگ ہیں تو ان کو جو فوری طور پر اس میں جو ایک پروپر ہم نے وہاں پہ ایک ون ونڈو سیل کا جو ایک دیسک ہم نے وہاں پہ فارم کروائی تھی وہ بھی آباد نہیں ورلڈ بینک نوز کو جو ہے فنڈ کیا تھا اور آگر تو اس بی سی اے کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پروسیسنگ جو ہے بڑی سلو ہے اور اس معاملے میں جو اگر دیکھیں وہ اپروول کا پروسیجر ہے وہ اگر تیز ہوتا ہے کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹیز اگر تیز ہوتی ہیں تو اس میں خود سندھ گورنمنٹ کا اپنے فائدے ہیں جو کہ ان کو ایک ریوینیو جو جنریٹ ہوتا ہے وہ ریوینیو آج جنریٹ نہیں ہو رہا وہ ریوینیو نہیں مل رہا فیڈل گورنمنٹ کے اپنے لاؤسیسنگ ان کو بھی جنریٹ جو حکومت کا مسئلہ ایسا ہے کہ حکومت ریوینیو کے لئے چیخ پکار تو کرتی ہے اور شاید ڈالر کے ریڈ بھی سی ویس سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ریوینیو کے بھی مسئلہ مسائل کچھ ہیں میرے خیال ہے کہ آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے لیکن میرے خیال ہے کہ شیخ حبیب صاحب پہلے ہم درہ ایک شیخ حبیب صاحب سے بباد کرلوں جو آج بڑے ایک ہارڈ ایشو بھی ہے پھر اس کے مارے شیخ حبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب آج کوئی تاجر کنونشن ہو رہا ہے جی اس تاجر کنونشن کا مقصد کیا ہے اگر آج مقصد کیا ہے اس میں سارے تاجر کیوں شامل نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو آپ کو بھی بتایا کہ بیزنس کیابلیٹی کے اندر بھی چھوٹے ایس ایمیز کے اندر نو ڈاؤٹ پورے پاکستان کے اندر یہ جیز موجود ہے میرا تعلق مرکزی تنظیمی تاجرین پاکستان سے میں اس کا سینئر وائی شیریمنوں چاروں صبح کی نمائندگی کرتے ہیں ایسے میں تو وہ نے تو پارٹیسیپٹ کیا ہے نہیں آپ کی تنظیم میں نہیں ہمارے تنظیم میں تو کیوں نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ان سے معاملات ملتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا تو وہ تاجر کنونشن کر رہے ہیں بڑے خوشی کی باتیں اور اللہ کرے ان کی محنت بھی رنگ لائے اور اسی طرح ہم نے مرکزی تنظیم تاجرین پاکستان نے ستائیس تاریخ کو ہم نے اعلان کیا ہے شیف صاحب مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے ایک چیز سمجھا دیجئے وہ میں خلق کے میری سمجھ میں یاد جائے یہ فیاض صاحب کے بھی شعب صاحب ہوئی یہ لئے بھی تاجر ہیں مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ مثال کے طور پر وہ تمام تاجروں کے لئے ہوگی تو اس میں کیا کنفیوشن ہے کہ مطلب کہ وہ الگ بات کیا کر رہے ہیں آپ کی اپنی کیا تحفظات ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کا جو ایک سسٹم ہا رہا ہے کہ دکانوں کی سائز کے حساب سے آپ لوگوں سے ٹیکسز لیے جائیں گے اور آفیس کے حساب سے تحفظات تو سب کے ایک ہی ہیں نا اس میں کیا مطلب یہ کہ تحفظات ہیں پھر دیکھیں اس میں تحفظات کوئی نہیں مسئلس ہی بھی آتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا نام میری سخصیت پیشانی چاہے میرا جھنڈا جو ہے وہ اصل وجہ یہ کہ پچھلے پچھلے چار سال سے ہم اسی سلسلے میں کہ مرکزی تنظیم تاجین پاکستان جو ہے آپ دیکھیں ہر سال کوئی نہ کوئی دو ماہ سے مستصل ہمارے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے اجلاس اور کنونیشن ہو رہے ہیں ابھی دیکھا ہوگا اپنے فیصلہ آباد میں ابھی تیج تاریخوں ملتان کے اندر کرنے جا رہے ہیں ستائیس تاریخوں مدھرنا دیرے جا رہے ہیں اسلامات کے اندر نہیں مجھے صرف ایک اختیار ہے مجھے صرف ایک ہے ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیو آدمی ہو اور پاکستان صرف کراچی کے لیے نہیں یہ آپ کی اس سیسوشن آپ کی چھوٹے تاجر ایک پلٹ فارم پر جمع کیوں نہیں ہو رہے مطلب مسائل تو ہی کی ہیں نا مسائل تو آپ کی بھی وہی ہیں مسائل جو ان کے ہیں ایسے ہی تو پھر کیوں اکھٹے نہیں ہو رہے آپ لوگ دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری جو مزید ہے نا وہ مضبوط نظر آئے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس چند لوگ نہیں دیکھیں ہر آدمی پاس شیر ہے ہر آدمی شیر ہولڈر ہے اب ایسے لوگ بھی ہیں جو تاجروں میں آج جو کنونچن ہو رہا دیکھیں میں اب کہنا نہیں چاہ رہا تھا بات یہ کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا کوئی شیر ہولڈر موجود نہیں ہے کراچی کے اندر ان کے اتنی ورث نہیں ہے لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ورث ہیں وہاں لیکن وہ استعمال مسئلہ سی ویشیو یہ آتا ہے کہ ہم اپنے تاجروں کو دیکھا رہے ہیں ہم چھوٹے ایسے میلز ہمارا جو شیرڈر پاور والا جو تاجر ہے وہ اس وقت کتنی بیروزگاری کی طرف جا رہا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے ہمیں اس پہ نظر سانی کرنے کے بجائے ہم دوسری چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جب ٹائمز شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اگر سین گورنمنٹ سے کسی حوالے سے بات کر نہیں ہے تو وہ ٹائم ہم گزار دیتے ہیں تیس سپیمبر آخری ہے ایف بی آر کے ٹیکس کا نا ابھی تو سب سوڑے مستاد آپ کا یہی ہونا چاہیے بلکل ابھی ہمارا یہی مسلسلہ ہے اب جیسے سینجی والے یہ سینجی کے اگر دو پیلر باڈی ہیں لیکن مسائل ان کے وہی ہیں جو مسائلیں ان کے ہوں گے تو میں نے مہد مہدز کے ساتھ میں کسی کو کٹیسائز نہیں کر رہا اللہ تعالی سب کو کامیابی دے میں نے خاص طور پر دیکھا جیسے کہ آج کنونشن ہو رہی تاجر گا لاہور سے بھی آئے میں مہمان آکی فیصلباز سے بھی آئے میں سارے آپ لوگ ایک ہی مسائلیں ایک ہی مشکلات ہیں تو پھر آپ لوگ ایک پرفارم پر وقتی طور پر دل پر جبر کر گئے کیوں کٹی نہیں ہوتے لیکن کوشش پوری کرتے ہیں ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائے لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم لوگ جو زبان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوڈینیشن کر گیا اگر کوئی کام کریں گے تو ہم اگر حکومت کو یا سین گورنمنٹ کو یا پرامنیسٹر پاکستان کو چاروں صوبہ گندر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک زبان ہو کے بولیں گے ہماری بدقسمتی آپ نے دیکھا کہ جو کمیٹیا بنی انہوں نے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا کسی نے ارتاریس گھنٹے کا ٹائم دیا اس کے بعد سب ریورس مار جاتے ہیں تو بزنس کیمنٹی تاجر برادی ان سے اس طرح مایوس ہوتی ہے کہ جب یہ وعدے کر دیتے ہیں میڈیا پر کھڑو گے پھر میڈیا تنقید کرتا تو انہوں نے بڑی شریفتی کی بات یہ ہے کہ اس بات کو میں نے بھی تنقید کی تھی یہ بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ایک منسٹر نے انہوں کو کال کیا سارے بھاگ کے چلے گئے کمیشنر آفیس ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت پریشان ہیں اٹھارہ ماہ سے تقریباً دو سال ہونے والے کوویڈ کی حوالے سے پہلے ہی بزنس کیمنٹی تباہی کا حال ہے یہ کراچی شہر سالے تین گوڑوں کی آبادی والا شہر ہے جس کو ہم ملی پاکستان بھی کہتے ہیں اس کے باوجود یہ ہے اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ڈیریک ٹیکس تو گورنمنٹ ہم سے بہت لے رہی ہے اس تین سال کے اندر پرائم نسٹر پاکستان نے جو دعوی وعدے کیے تھے یہ جو ای بی آر کا فیصلہ آگئے وہ تو اب بات کروں گے یہ فائلر اور نون فائلر کا جو آیا اس کے بعد آپ کے آیا کہ جو نام کے کاروبار بھی ہو جائے گا ہے یہ فائلر اور نون فائلر پر آپ لوگ کیوئے طرح کہ جبکہ ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ جو شناختی کارڈ ہے آرڈنٹی کارڈ ہے وہ ایڈی ایڈ نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے ریجسٹرڈ ہو گئے نا سارے بلکل فائلر ہو گئے نا تو پھر یہ فائلر اور نون فائلر کے چکراتے ہیں اے بی آر کے جو چیئرمنٹ دوہزار اٹھارہ کے اندر تاریخ باجوا صاحب یہ اسی دور کے اندر وہاں بیٹھ کے ہیں یہ بات ہوتے ہو چکی ہے اس آرڈر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے بیٹھ کے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی آپ کا جو ایڈی ایڈ نے وہی ہم نے اس کو ہو کر دی ہے میرے خیال ہے کہ شویب خان جیس پر ذرا اچھے تفسرہ کریں گے شویب خان جیس آپ سے جو جو ان کی اپنے ویوز ہیں وہ بھی سن لیں کہ ایف بی آر پر کافی ان کو بھی شکایتیں ہیں یہ جو میں نے شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا ایف بی آر کے حوالے سے ایف بی آر کا جو انٹین نمبر ہے انٹین نمبر فائلر اور نون فائلر کے جو چکر چلایا ہے ابھی انہوں نے تو یہ فائلر اور نون فائلر کیوں ہوتا ہے جبکہ شناتی کارڈ کا نمبر آپ کا انٹین نمبر ہے تو پھر یہ فائلر اور نون فائلر کیوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نابدو و نسلی علی رسول کریم دیکھیں جی بات یہ ایف بی آر ادارے کو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب میں ایف بی آر جو ایک بہترین اور جی ایشکو کے بات سب سے مددارہ وہی ہے مجبود ہے مگر آپ دیکھیں اس کا چیئرمن حقیقت بادردار ہو دیکھیں جی چیئرمن یا تو ہم جی ایشکو سے ڈرتے ہیں یا پھر ہم ایف بی آر سے ڈرتے ہیں سر اس کا لیٹر آ جائے تو جندگی عجیرن ہو جاتی ہے دیکھیں سر ان کا سسٹم نظام دیکھیں نا سر ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں سہولت کیا دے رہے ہیں نان فائلر اور فائلر تو بالکل ایک الگ کیٹیگری میں آگئے لوگ مگر سہولیات کیا دے رہے ہیں پاکستان کے عام اوام کو کیا سہولیات دے رہے ہیں کراچی کے تاجر برادی کو کیا سہولیات دے رہے ہیں کراچی کی تاجر برادی وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں بھرتی ٹیکس بھی بڑھے نا ہے بیار اگر ٹھیک اس حوالے سے میں نے ایک بہت مخیر حضرات جو کہ آپ میں سے جو بہت ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں حکومت جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے اگر حکومت ایمانداری سے کام کرے گی تو ہم ٹیکسز دیں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو دے دیں پیٹرول کے ڈریٹ اگر بڑھ جائیں ڈیزل کے ڈریٹ بڑھ جائیں تو سمجھے وزیرا آدم چھوڑ ہے سر تو حکومت تو حکومت ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہے اس کے کہنے پر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے مگر میں سر سی این جی سیکٹر کو ریپیزنٹر کر دوں تو میں سی این جی سیکٹر کے مسائل ایماندار سے بتاؤں ایک سو سن پہ کلو ہو گیا دیکھیں سر اس کی بھی الگ وجہ ہے پہلے بی آر پہ آ جاتے ہیں ہم سر دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار اکیس تک جو بھی کرنٹ بودھ رہا ہے ہم ایک فکس ریجیم میں تھے جس کو بی آر کی سلاح میں کہتے ہیں فائنل ریجیم اس میں سر ایک فکس ٹیکس تھا ہمارے پر جو کہ گیس کے بلو میں الیکٹرک کے بلو میں آتا تھا اس اینڈ آف دے ایئر ہمیں کسی قسم کی کوئی چیزیں نہیں دینی پڑتی تھی اور ہمارا ٹیکس ایڈوانس میں کڑی آتا تھا اس سال جو ہے جو بجٹ پیش ہوا اس میں ہمارے سیکٹر کو بھی اٹھا کے نارمیل ریجیم میں کر دیا نارمیل ریجیم کا مطلب یہ ہے کہ سال کے آخر میں ہم اپنی ساری بکس دیں گے سارا نظام دیں گے ساری سسٹم دیں گے اس کے بعد ایک چور بازاری کے ساتھ راستہ کھول دیا رشکت کا راستہ کھول دیا ہر ایک آدمی سے چاہتے ہو ٹیکس بچائے چوری کرے یہی لوگ راستہ بتائیں گے یہی لوگ طریقے بتائیں گے اسی طریقے سے سلسلہ چلے گا جب ایک چیز فکس ہو گئی سار دوہزار گیارہ سے ابھی تک جو ٹیکس ہم بھرتے تھے ہم اس سال کم بھریں گے کیونکہ راستہ کھول دیا نا ہمارے لیے پندہ کہ آدھا بھریں گے آدھا ان کو دیں گے کچھ نہ کچھ تو کر رہے گا ہے سار سکون سے سار ایڈوانس ٹیکس جاتا تھا وہ ڈبل جاتا تھا مگر ہم کہتے تھے چونکہ نہ کوئی بکس مینٹین کرنی ہے نہ کوئی کچھ نہ ہے نہ کچھ بھی ہے گیس کا بھی لاتا تھا سار اسے کٹ جایا کرتا تھا اب ہاں ہاں ان کو پخ لگی انہوں نے کہا یہ ایک سیکٹر ہے ویسی بربادی کے دانے پہ ان سے بھی کچھ جاتے جاتے کچھ ان کے اوپر بھی ہتھوڑے مارے ہیں کچھ تھوڑا سا ان کو جگائیں کہ اتنے آرام سے ٹیکس کیوں بھر رہے ہیں جو ٹیکس بھرتا ہے نا سار اسی کے اوپر زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو نچولتے ہیں کہتے ہیں اس سے کچھ تو لے لیں تو اللہ پاک خیر کرے سار ہم بھی اس کے لئے فائٹ کر رہے ہیں ایف بی آر کے چیئرمین کے پاس گئے ہیں مگر سار کوئی چیئرمین ایک ٹکے تو اس سے کوئی بات کرے نا وہ ہم سے کوئی کمیٹمنٹ کچھ کرتے ہیں کچھ جنہوں بات دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر وہ نیا چیئرمین آگیا دوسرا سار کوئی بھی کوویٹ کی وجہ سے ایک بی آر میں 25 پرسنڈ لوگ آتے ہیں جو پریزینٹ ہوتے ہیں کسی کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے تمام اختیارات حد تو سر ہمیں اس دفعہ گئے ہیں بڑے ہائی لیول پہ آپ نے تو اسلامبات تک جاتے ہیں سر ہمیں کہا جاتے ہیں کہ آپ یہاں کیا مذاکرات کرنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں وہ لوگ وہاں جا کے روئے دھوئے ہیں کون کہہ رہے ہیں زرائے کہہ رہے ہیں نام بھی بتا دوں گا ہم تو رونے دھونے جاتے ہیں یہ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں کی بجائے آئی ایم ایف جا کے روئے دھوئے ہیں بس سر کہہ رہے ہیں یہی لوگ کہہ رہے ہیں یہی لوگ کہہ رہے ہیں سر میں دیکھیں اس میں سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو خامیہ ہیں وہ ٹیکس نیٹورک میں جو لوگ ہیں وہ لوگ جس نے پارٹیسپیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس میں یہ آپ پورے پاکستان میں ہماری بائیس کروڑ کی پاپولیشن ہے اور اس میں اگر آج ٹیکس پیر دیکھنے اگر جائیں بائیس لاکھ ہے میرے خواہل ہے بائیس لاکھ سے بڑھ کے جو اگر تیس لاکھ اگر ٹیکس پیر ہیں اس میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں چھے سے آٹھ لاکھ تو نیل ہیں آدھے سے اس میں آلموست فٹی پرسنٹ تو وہ ہیں جو ایٹ سورس جن کا ٹیکس سیشن دیڈیکشن ہو جاتی ہے یا اس میں وہ لوگ ہیں تو سارا برڈن جو وہ آتا ہے وہ چھے سے ساتھ آٹھ لاکھ بارہ سے پندرہ لاکھ جو ٹیکس پیر جنرولی جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیکس سیشن پی کرتے ہیں اور پورے پاکستان کی اکنومیکل سائیکل میں جو اپنا ذرا میں ایک بریک لے لوں پھر اس کے بعد ہم آپ کی گفتگو کے جنرے ہیں ناظرین بات ہے یہ کہ ہمیں اپنے دکھڑا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور ہمارے تاجر حضرات بھی کچھ بہتی اخلاق کے دائرے میں ڈرتے ڈرتے جو ہے بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں ہم مزید ڈرتے رلتوں سے مزید بھی سوالات کریں گے لیکن چھوٹے سے وقتے کے بعد ساتھ رہیے گا اسلام اکنان سے ویلکم بیک خوش آمدید کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور وقفے میں جانے سے قبل فیاضی ریاض صاحب ہو گئے یا شعب خان جی صاحب یا شیخ حبیر صاحب نے جو گفتگو کی یقینی طور پر یہ گفتگو یہاں اتنے چھوٹے سے ٹائم پر بیٹھ کے مختصر تو ہو نہیں سکتی لیکن چھوٹے سے گفتگو جو ہوئی جس میں فیاض علیہ صاحب نے بھی اے بی آر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی آپ اپنی جلدی سے گفتگو کو کمپلیٹ کر لیجئے جو آپ کہہ رہے تھے تاکہ میں آگے بڑھوں اگر ہم ماضی میں دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی میں ہمیں بڑے زیادہ مسائل تھے ہمارے پاس سسٹم بیز یا آٹومیشن آپ کی مسائل کم ہوئے آج کمپیٹیو لیگر دیکھتے ہیں آج آئیریس کا ایک سسٹم ہمارے پاس موجود ہے جس پہ آپ ریٹن آن لائن آپ اپنا سببٹ کروا سکتے ہیں اور تاکہ ہیومن کانٹیکٹ دیکھیں یہ آپ کے مسائل کہاں کرپشن سے سارے مسائل یہاں سے جنم لیتے ہیں کرپشن کے آپ کا ہیومن کانٹیکٹ ہے وہ آپ منیمائز کر دیں آپ سسٹم بیز ساری چیزیں کر دیں ریٹن آپ کو فائل کرنا وہ ریٹن آپ جو ہے سسٹم آپ فائل کریں آپ اس کے لئے جیسے آج بلڈنگ کنٹرول میں تو آج ون ونڈوز ہے لے جس میں سارے نقشے آپ کو وہاں دپارٹمنٹ میں جو ہے آن لائن آپ سببٹ کر سکتے تاکہ یہ کرپشن کا ایلیمنٹ اس لحاظ سے آج ایف بی آر کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی کے مقابلے میں آج بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے بہت بہتری لائی گئی ہے لیکن ضرورت اس چیز کے بینگا پاکستانی ہمیں جو ہے پاکستانی کے دارے دیکھیں ہمیں وولنٹری آگے آنا پڑے گا آج ہمارا ٹیکس ڈیفیسٹ جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جا رہا ہے جو ہمیں آئی ایم ایف کی جو شرائط ماننی پڑتی ہے یہ ساری یہی وجوہ دیں گے ہمارا ٹیکس کلیکشن کم ہے ٹیکس کلیکشن کم ہے ہمیں آگے آنا پڑے گا ہمیں وہ لوگ جو دیکھیں ساتھ دو لوگوں کا اب جسے ایف بی آر کو ہے ان کو بھی جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت ایسی نرم اور ایسی سوفٹ پولیسیز دینی کی ضرورت ہے کہ وہ ایک باقیہ تھا جو ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریجسٹرڈ نہیں کر رہے ان کو لے کے آنا پڑے گا with all benefits and incentives آپ کی بات دوستہ تاکہ نیٹ وک بڑے آپ کا یہ شعیب خان جی صاحب سے جو آیا ہو کہ ٹیکس ریفارم آ رہا تھا لیکن اس کو ناکام کر دیا ہے بی آئر کے کچھ لوگوں نے تو اس بات سے بھی تو آپ سمت کریں گے نا کہ ساری چیز ہے لیکن بہرحال میں آپ سے گفتگو کروں میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس وقت جناب عجمن بلو سائم ہیں یہ صدر اور پاکستان انجمن تاجران ہیں ان سے میں دو منٹ گفتگو کرنا ہوں پھر اس کے بعد میں شعیب صاحب سے جو میں نے سوال کیا ہے اس پر بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ نے دیکھا ہلو آواز آریے سر عجمن صاحب اچھا جی میرا خیال ہے کہ شاید کہ وہ پریس کانفرنس وغیرہ میں وہ موجود ہیں اس وقت سب وہ تھوڑا سا گروہ بات میں دیکھتے ہیں بیرہ شعیب خان جی صاحب ٹیکس ریفارم آ رہا تھا اپی آر میں ٹیکس ریفارم آ رہا تھا ایف ای بی آر کے تو ای بی آر میں ٹیکس ریفارم تو آیا ہے نہیں آپ کے اپنے مسائل کیا ہیں سین جی اسسوسیشنز کے یا پیٹرولیم کے حوالے سے اور آپ اس میں کیا بھیتریس آتے ہیں دیکھیں جی سین جی پہ آ جاتے ہیں سین جی دیکھیں اپنے حالی میں ایک سو اسی روپے پر کیجی پہ آ گئی بلکل یہ بھی میرا خیال میں کم ہے زیادہ ہونا چاہیے تھا زیادہ ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے اس میں اپنا پروفیٹ مارجن چھوڑ دیا ہمیں ون سیونٹی فائی روپیز پر کیجی پڑھ دیا ون ون ایٹی میں ہم بیچ رہے ہیں تو پانچ روپے میں ہمارے اسپینسز بھی ہیں اسپینسز بھی ہیں آپریرین کوسٹ ہے ہمارے ملاجمین کی سیلری ہے ایک بچ سر میں ساتھ لائن پہ میں ذرا دوبارہ دیکھ لوں اجمال بلوش صاحب میں ساتھ لائن پہ سلام علیکم اجمال بلوش صاحب میں بلال احسن بات کرنا میکنٹن ٹی وی چینل سے مجھ مطلب ہے کہ یہ آج جو آل تاجر کنونشن ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت مربانی کریں یہ جو قدغنے لگار رکھی ہیں تاجروں پر کبھی سیل ٹیکس میں کبھی شناختی کارڈ میں کبھی سروے میں خام خام مسئیبت میں ڈالا ہوئے آئی ایم ایف سے یہ موہدہ کر لیتے ہیں پھر تاجروں کو ہم انتیس تاریخ کو اسلامباد میں میں چونکہ اسلامباد تھی ہوں کراچی آیا ہوں شکریہ ان لوگوں کا ان تاجروں کا جنہوں نے بڑی محبت دی مجھے خوشی ہے اس شہر میں کھڑا ہوں جہاں قید عظم رحمت اللہ علیہ وآلہ کو بلینک چیک تاجر نہیں دیا تھا آج کی حکومت کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم انتیس تاریخ کو وہاں پہ ایک ایف بی آر کے قراؤ کا ہم نے اعلان کیا ہے کہ ایف بی آر وہ اعلانت ہے ہمارے اوپر ایسی کہ اس کو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس ملک میں تباہی رہ گی ہمارے پاس رولہ ہی رہ گا تاجر مسئبت میں ہی رہ گا سارا پیسہ جو ٹیکس جانا ہوتا ہے وہی ایف بی آر کھا جاتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے ڈائی ڈائی کروڑ کی گاڑیا لوگ رکھتے ہیں پندرہ پندرہ گروڑ کے پنگلے لوگ رکھتے ہیں ان کے کوئی باغ تو نہیں جنہ کہیں سے آگے یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ غریب کے ساتھ جھوٹا جا رہا ہے اور امیر کھائے جا رہے ہیں اجمل صاحب اجمل صاحب اجمل صاحب اجمل صاحب مجھے اسی لئے یہ بتا دیجئے گا کہ آج کی تاجر کنوینشن کا جو مقصد ہے وہ ایف بی آر کی جو ظالمانہ پالیسی سے اس کے حوالے سے ظاہر ایف بی آر کی ظالمانہ پالیسی حکومت ہی پیچھے ہوتی ہے حکومت ہی نہیں ہے یہ ایف بی آر میں اپسر رگائے ہوئے تو زمدار ہم حکومت کوئی ٹھہراتے ہیں تو ابھی جو تیس سپٹمبر تیس سپٹمبر لاس ریٹ ہے اس کی فائل کرنے کے لئے پھر ایک چیز مجھے بتا دیجئے گا کہ جو ایف بی آر کے ان سے فائلر اور نان فائلر کا مسئلہ ہے جس میں یہ نان فائلر کو نہیں چھیڑنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ نان فائلر سے پیسے کھا جاتے ہیں اور فائلر کو تنگ کرتے ہیں اگر یہ کرنا چاہے تو ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے ساٹھ ستر لاکھ لوگ واپڈا میں ریجسٹرڈ ہیں جو کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں میں انیس سال سے کہہ رہا ہوں عبداللہ یوسف کے وقت سے کہ ان لوگوں کو ریجسٹرڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب ڈراما بازی ہے یہ ان کو ریجسٹرڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو ان پر ٹیکس ہے نہیں چھ لاکھ کی آمدن والے پر ٹیکس تو ہے ہی نہیں ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا پینسی چاریز ہزار سال کا ٹیکس بیسے آ رہا ہے اگر اسے ریٹائن برائیں گے تو اس کو ریفان دینا پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیک کرنے والی ہیں مجھے یہ بتائیے مجھے صرف ایک بتا دیجئے یہ آخری سوال ہے آپ سے میرا کہ جب یہ بات تیع ہو گئی کہ شناختی کارڈ ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ انٹین نمبر وہی ہوگا جو شناختی کارڈ نمبر ہے تو پھر یہ نون فائلر کا مسئلہ کہاں سا آ گیا ہے یہ حکومت سے آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں اپی آر سے چوروں کا گھڑا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ مصیبت میں ڈال کے صرف اپنی جیبیں بھرنا چاہتا ہے یہ انہیں میرا کہنے کے اپی آر کو ختم کر دیے جائے ان کے ساتھ چیک کر کے ملک کا قرضہ اتار دیں اتر جائے گا قسم سے ان کے ساتھ پورے اپی آر کے لوگوں اگر چیک کر لیں تو سارا قرضہ ملک کا اتر جائے مجھے بتائیں آپ نے کنویشنل فیصلہ کیا کیا ہے آپ کیا فیصلہ کیا ہوا ہے اور تمام تاجر آپ کے ساتھ تو اکھٹے ہیں بھی نہیں میرا خیال میں بہت سارے تاجروں نے تاجر شرکت بھی نہیں کیا آپ کیا 29 تاریخ کے لئے ٹرین مارچ کرے گا اسلامباد کی طرف لیکن یہ بتائے کہ بہت سارے تاجروں ہیں آپ کے خود بھی اختلاف ہیں آپ تمام تاجر جائے اور سر کوئی اختلاف نہیں ہوتا اختلاف حکومت کے اندر بھی ہے وجودہ حکومت کے اندر دو دھڑے ہیں ہر پارٹی میں دو دھڑے ہوتے ہیں صافیوں میں دو دھڑے ہیں تین تین دھڑے ہمارا کوئی دھڑا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اتجاج کرتا ہے یا ارتال کی اعلان کرتا ہے وہ صرف آل پاکستان انجمن تاجران ہے باقی گروپ شروع ہے وہ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں چلی بہت شکریہ بہت شکریہ حجمال بیلوز صاحب بہت شکریہ یہ ابھی کنونشن بھی تاجر کا چلتا ہے اس میں موجود حجمال بیلوز صاحب جو کہ لاہور سے تقشیف لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا 29 سپٹمبر کو یہ گھراو ڈالیں گے اے بی آر اسنان آباد پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہتی ہے لیکن میرا شویب خان جی صاحب ایک منہ حبیش صاحب شویب خان جی صاحب کیا آپ بتائیں بہت جذباتی لگ رہے تھے یہ آپ بھی جذباتی دون نہیں لگ رہے ہیں مجھے تھنڈے تھنڈے لگ رہے ہیں لیکن کیا تلاتم کیا ہے اندر دیکھیں جی بنیادی وجہ سین جی کا جو ریڈ بڑا اس کے اوپر آتے ہیں پہلے دیکھیں جی ہم اس سے پہلے الینجی یوز کرتے تھے اس پہ سیل ٹیکس تھا پانچ پرسنٹ اور ہمیں یہی لالج دے کے بلایا گیا تھا الینجی کے اوپر ہم نے نیشنل گیس استعمال کرتے تھے لوکل گیس ہم نے کہا کہ جی آپ یہ لے لیں اس پہ سیل ٹیکس بھی کم ہے اور اس سے آپ کو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی پہلا واضح بھی وفا نہیں ہوا لوڈ شیڈنگ شروع ہے اور سیل ٹیکس جو ہے وہ اس سال بڑھا کہ جب دیکھا سب لوگ پورا سیکٹر الینجی پر آ گیا ہے تو آرام سے اس بجٹ میں پانچ پرسنٹ سے اس کو سترہ پرسنٹ کر دیا بارہ پرسنٹ ایک یہ ایمپیکٹ آیا سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس سترہ پرسنٹ بارہ سے اس کو سترہ کر دیا نہیں نہیں سر پانچ پرسنٹ تھا پانچ پرسنٹ سترہ پرسنٹ کر دیا جی بی آر کے ہی خزانے پاکستان کے خزانے پانچ پرسنٹ اس میں اضافہ پہلے زیرو تھی زیرو پرسنٹ دیکھیں سر بارہ اور پانچ سترہ پرسنٹ تو یہ صرف ٹیکس لگ گیا ہے تو سر کہاں سے ہو گیا اس کے بعد سر تھاٹین پنٹ سیکس تری پہ پرانی گورنمنٹوں نے پرانے وقت کے لوگوں نے لیکن لیکن لینجی بھی اس دقام مہنگی آئی ہے لینجی بھی گورنمنٹ پانستان وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرانی حکومتوں نے معاہدہ کیا چار لینجی کے کارگو ہر مہینے آیا کریں گے تھاٹین پنٹ سیکس تری جی شاید خاکان اباسی ساتھ کر کے ٹیک ہے انہوں نے کیا کیا جون جولائی میں کہا کہ جی ہمیں دو دیں کارگو دو ہمیں چاہیے نہیں ریویس کر دیا واپس کر دیا انہوں نے کہا بھئی یہ لے لو واپس انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں اس کے بعد جب سر پہ پڑی تو دو کارگو انہوں نے سپورٹ لیٹ پہ لیے سپورٹ لیٹ جو اس ٹیم پہ لیٹ چل رہا تھا پندرہ ڈالر پہ تھی پندرہ ڈالر پہ بھی انہوں نے ویٹ کیا کہ آپ نیسے آئیں گی سرہ بھائیس ڈالر پہ لیے بھائیس ڈالر پہ اور کہا جا رہا ہے کہ ڈسمبر میں ہم سودے کریں گے سستی دسمبر میں تو سر اگر آپ کے گھر میں گیس کا چولہ جل گیا نا اس دسمبر میں آج میبا نیوز ہے کہ ہیتراباد میں لوڈ شڈنگ ہو رہی ہے نہیں نہیں سر میری بات تو پوری سن لیں اگر آپ کے گھر میں کراچی میں گیس کا چولہ چل پڑا ونٹر میں سردیوں میں سر آپ دنیا کے خوشکش قسمت ترین پاکستانی ہوں گے اس سال گھرلو سارفین گھرلو سارفین کا اگر چولہ اس طفعہ جل گیا بڑی بات کر رہے ہیں تو سر آپ کسمت ترین ہوں گے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں آپ اپنے لئے سیلینڈر اور باقی چیزوں کا بندبس کر دیں میں مطلب آپ کے ابھی تو چار منزل سے اوپر جو ہائی رائز بیلڈنگ تو اس میں انہوں نے اللہو کر دیا ہے سوئی گیس جی آپ بلکل ابھی گیس کنیکشنز جو ہے وہ کمرشل یا ریزیڈنشل جو بیلڈنگز بنتی ہیں اس میں بلکل اللہو ہے لیکن اب جیسے یہ شورٹ فالز آتے ہیں اس میں گیس میں کبھی مسائل ہیں کبھی پانی کے ایشوز ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اپنے مسائل ہیں سمجھتے یہ ایک پورا کمپلیٹ آپ کا ایک جو انفرسٹرکچر ہے یوٹیلیٹریز کا حوالے سے وہ کئی سالوں سے آپ کے جو نے پریشانی کا باعث مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں تاکہ یہ تکلیف جو ہے ان پبلک لوگوں تک چاہیے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت ہے نئی پہلے بتائیں انہیں ستمل کو یہ جا رہے ہیں گھراؤ کرنے کے لئے آپ ساتھ ہوں گے 27 کو مہنان کر چکے مرکزی تنظیم تاجان پاکستان کا اسلام بار 23 تاریخ ہمارا ملطان میں اسی حوالے سے کنون چن جلسہ ہے اس کے بعد ہمارا یہ تو ٹرین مارچ کر رہے ہیں کراچی سے کر رہے ہیں اور انترس پندو یہ اسلام بار ہماری چاروں صوبہ سے اندازہ ہوگی اور آپ پتہ ہوگا اور مرکزی تنظیم تاجان وہ جماعت جو پاکستان کے اندر کسی کسی صوبے کسی دھیات میں ہر جگہ موجود چھوٹے چھوڑا چھابلی لگانے وہ بھی ہمارا ممبر تو ابھی کیا پروگام ابھی آپ نے سنی اجیمال بلوچ صاحب کی بات اپی آر ظالیم ادائر کوئی پچھلے تین سال سے پہلے سی دعوی اور بادی یہ تھے پرابی سام پاکستان کہ ہم اس ملک کو بنا دیں گے اس ملک سر سر پاکستان بنا دیں گے تین سال بنا سنی دعوی بادی بگاڑ سر ستر سال سال بگاڑ دی بات ہر آنے حکومت دوسرے پر نزلہ کرتی ہے اصل اشید دیں کہ 105 روپے کا ڈالر تھا یہ کہتے تھے جب ڈالر کے ریٹ بڑھیں گے پیٹرول کے ریٹ بہیں گے تو حکومت چور ہوتی ہے انہوں نے بیجری کے بلوں کو آگ لگائی انہوں نے کار لگ ابھی یہ ڈالر کے ریٹ پڑھ میں کوئی سیاسی مسائل بھی سیاسی مسائل مجھے یہ بتا دیجئے کہ 17,000 18,000 روپے کا ملازم اپنا گھر کا چولہ کیسے جلا سکتا ہے بھائی وہ رشوت لگا سرکاری سر تو پرائیوٹ بھائیوٹ پرائیوٹ پاکستان جو میرے وعدے 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 کرتے رہے مجھے افسوس رہا اس بات ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کینے کاراچی میں ہم نے ویلکم کیا چودہ سیٹے انہوں نے لی اس کے بعد آپ مجھے بتائی کاراچی میں انہوں نے دیا کیا اب یہ جو کہ منی پاکستان دیکھے ساڑھے تیر کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کی مردم شمار 1 مطلب یہ آپ جلدی سے کیا شیئر پڑھنا چاہ رہے تھے جلدی سے پڑھنا کروں سر ہم چونکہ فائلر ہیں ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی ستمگر ایف بی آر ستمگر تجھ سے امید کرم جسے ہوگی اسے ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہاں تیرے میں تو خاموش رہا ظلم پہ ظالم تیرے اب تیرے ظلم کی ہر شخص دعائی دے گا جی آخر الفاظ کہتا ہے جلدی سے دیکھیں اوورال جو ہے جس وقت جو استراب ہے بزنس کمیونٹی کے لوگوں میں ہم سمجھتے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایف بی آر کو ایک منظم قسم کی پولیسیز دینی چاہیے جس پہ اختلاف نارے روح ہم اس سے مسترد کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ساری باتیں جو ہم اگلی پرام انشاءاللہ کوچ کریں گے بیالہ صاحب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اس دن اس وقت آپ سے دوبارہ ملوقات دیگی اللہ حافظ